بلیک ہولز اس یونیورس اور اس دنیا کی عجیب اور حیران کر دینے والی چیز ہے بہت سے سوال ذہن میں آتے ہیں کہ بلیک ہولز ہیں کیا یہ کیسے بنتے ہیں کیسے مرتے ہیں اور اگر اس میں کوئی انسان چلے جائے تو ہوگا کیا تو آئیے یہ سب سمجھتے ہیں بلیک ہولز وہ سمجھنے کے لیے ہمیں سٹارز کا مرنا سمجھنا ہوگا سٹارز جیسا کہ ہمارا سن موسلی ہائیڈروجن سے بنے ہوتے ہیں اور ان میں ان کی تخلیق کے شروع دن سے ہی فیجن رییکشن ہو رہا ہے جس سے ہائیڈروجن فیوز ہو کر ہیلیم میں اور ہیلیم فیوز ہو کر کاربن بناتی ہے اور یوں ایک خطرناک ریڈییشن اور انرجی پیدا ہوتی ہے یہ ریڈییشن گریوٹی کے مقابلے میں ہوتی ہے اور ٹرکرن بیلنس کی وجہ سے سٹار اسٹیبل رہتا ہے لیکن فیجن سے بننے والے ایلیمنٹس آخر میں آئرن یعنی لوخہ بناتے ہیں جو کہ اور زیادہ فیوز نہیں ہو سکتا تو اسٹار کے کور میں جمع ہوتا رہتا ہے اور جب اسٹار کا فیول یعنی ہائیڈروجن کی تعداد کم اور آئرن کی تعداد زیادہ ہونے لگتی ہے تو وہ اسٹار انسٹیبل ہو جاتا ہے اور پھر وہ اسٹار اپنے ہی کور میں فورس آف گریوٹیشن کے چلتے دھسا چلے جاتا ہے اور ایک وقت اتنی انرجی کی انسٹیبلیمنٹ سے ستارہ سپر ناوہ کے چلتے پھٹ جاتا ہے پھر دو صورتحار بیدا ہوتی ہیں کہ یا تو وہ اسٹار ایک نیوٹرون اسٹار بن جاتا ہے یا اگر وہ اسٹار اپنے ماس کے لحاظ سے بہت میسیف تھا تو وہ اسٹار بن جاتا ہے ایک بلیک ہور موسیقی